بسم اللہ الرحمن الرحیم اے ٹو زیڈ نیوز کے ساتھ میں ہوں مسٹر خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ایک بہت افسوسناک خبر ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن ائر بس 320 یہ آپ کی سرین پر نظر آ رہا ہے ائر بس 320 کال سائن تھا اس کا پی کے ایڈ 3 0 3 یہ تپارچر اس کا ہوا تھا لاہور سے اور یہ کراچی پہ جب اس نے فائنل اپروچ پاتھ یعنی فائنلز اسٹیبلش کیا فائنل اسٹیبلش کا مطلب یہ ہے کہ جب رنوے کے سامنے جہاز بلکل اسٹیبلش ہو جائے اور اس کو رنوے بلکل سامنے نظر آ رہا ہو تو یہ اس کا فائنل اپروچ پاتھ کہتے ہیں بعض ائرپورٹس پہ یہ پانچ ناوٹیکل مائل پہ ہوتا ہے ناوٹیکل مائل یہ جہاز کے ٹرم میں یوز ہوتا ہے یہ نارمل اگر آپ مائلز کا حساب کر لیں یعنی زمینی میلوں کا تو یہ آٹھ میل بنتا ہے تقریبا تو بعض جگہ پہ یہ دس میل ہوتا ہے بعض پہ پانچ یہ جب پانچ میل پہ اسٹیبلش ہوا تو اس سے پہلے اس نے اپنے لینڈنگ گئر یعنی پئیے اس کا ایک ہینڈل ٹائپ ہوتا ہے جو کہ یہ نیچے کرتے ہیں اس طرح جب یہ نیچے کرتے ہیں آپ کو تصویر پہ نظر آ رہا ہے تو گرین لائٹس آن ہوتی ہیں تینوں جو گئرز ہیں تینوں کے گرین لائٹس آن ہوتے ہیں اور اگر یہ ریڈ انڈیکیشن ہو تو اس کا مطلب یہ ابھی نیچے نہیں ہوئے تو پائلٹ نے جب یہ ہینڈل نیچے کیا تو ان کو ریڈ انڈیکیشنز آئی ہیں کہ ابھی تک آپ کے ویلز ڈاؤن نہیں ہیں تو اس کیس میں پھر پائلٹ کیا کرتا ہے کہ ٹچ ڈاؤن نہیں کرتا مطلب اپنے نیچے زمین کی طرف نہیں آتا دو سو سے تین سو ہائٹ فیٹ پہ زمین سے ہائٹ کی بات کر رہا ہوں آلٹیچیوٹ کی نہیں ہائٹ کی تو یہ تین سو سے چار سو فیٹ یہ رنوے کے اوپر سے سیدھا گزرتا ہے اور ایٹی سی ٹاور سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ میں رنوے کے سامنے سے ہوا میں گزروں گا آپ ذرا چیک کریں کہ میرے پائیے یعنی لینڈنگ گئرز ڈاؤن ہیں کہ نہیں تو یہ دیکھیں ایٹی سی ٹاور سے اس کا نظارہ اس طرح ہوتا ہے یہ تصویر میں نظر آ رہا ہے تو ایٹی سی ٹاور آپ کو پھر انڈیکیشن تھوڑا سا یہ بتا دیتا ہے کہ ہاں ہمیں آپ کے پائیے نظر آ رہے ہیں مطلب انگلش میں وہ ترم یوز کرتے ہیں کہ مطلب کہ ہمیں نظر آ رہے ہیں اس طرح لگ رہا ہے کہ آپ کے پائیے ڈاؤن ہیں لیکن ان کیس اگر ایٹی سی کو بھی نظر نہیں آتا اور وہ کہتے کہ تو اس کے بعد جہاز پھر رائٹن کرتا ہے ہائٹ پہ جاتا ہے اور ہائٹ پہ وہ پریشر اپلائے کرتا ہے کہ وہ پریشر اتنا اپلائے کرے کہ وہ اس کے ویلز ڈاؤن آ جائے لیکن یہاں پہ کیس یہ ہوا ہے کہ جب جہاز نے رنوے کے اوپر سے گزر کے جب رائٹ ٹرن کر رہا تھا جہاز تو ٹرن کرتے وقت اس کے دونوں انجن بھی فیل ہو گئے جس میں پائلٹ کلیر کٹ آر ٹی میں یعنی ریڈیو ٹرمینالوجی کو آر ٹی کہتے ہیں جو کہ تاور اور جہاز کی جب ایک دوسرے سے بات ہوتی ہے تاور زمین پہ ہوتا ہے اور جہاز ہوا میں تو اس کو آر ٹی کہتے ہیں ریڈیو ٹیلی کمیونکیشن آر ٹی پہ جب پائلٹ نے کہا کہ اس کے دونوں انجن فیل ہو گئے ہیں بوت انجنز آر گون ڈاؤن یہ اس کی کال تھی اس کے بعد پھر پائلٹ نے یہ نہیں سوچا کہ گیرز اپ ہے یا ڈاؤن اور اس نے ابھی لینڈ جہاز نے پھر کرنا ہی کرنا تھا امرجنسی لینڈنگ کیونکہ ظاہر ہے جب آپ کے جہاز کے انجن فیل ہو جائیں تو انجن پہ تو ہی جہاز چلتا ہے یہ جو جہاز اڑتا ہے یہ انجن کے زور سے ہی اڑتا ہے تو انجن کا زور نہ ہو تو جہاز نیچے آئے گا تو چونکہ جہاز رنوے کے قریب تھے تو جہاز نے دوبارہ ایک پورا چکر لگا گیا دوبارہ کوشش کی کہ رنوے یعنی رنوے کے سامنے آ جائے اور جب جہاز رنوے کے سامنے آ رہا تھا اور اس نے چھوٹی سی چھوٹی یعنی شوٹر اپروچ کی ہے کہ اب رنوے کے سامنے آ جائے تو اس وقت چونکہ یہ انجن کا زور تو نہیں تھا تو یہ گلائڈنگ پوزیشن میں اس نے اپنی سپیڈ یہ جو آپ کو پر نظر آ رہے ہیں جہاز کے اس میں فلاپس ہوتے ہیں اس کے مدد سے اس نے سپیڈ اپنی کم کی یہ جو ہے نا یہ جہاز کے فلاپس اب تھے اس نے اپنی سپیڈ کم کی جہاز کی نوز یعنی موہ کو اوپر اٹھایا اور جتنی کم سپیڈ میں یہ آ سکتا تھا اس نے کوشش کیے کہ وہ کم سے کم سپیڈ میں رنوے تک پہنچ سکے اور رنوے کے قریب یہ تقریباً سات سو سے آٹھ سو فیٹ پہ آ گیا تھا سات سو آٹھ سو فیٹ پہ کم سپیڈ میں جہاز کی ایک لیمٹ ہوتی ہے جب اس سے وہ جہاز کی سپیڈ کم ہو جائے تو وہ نیچے سٹال کر جاتا ہے یعنی نیچے گر جاتا ہے دنیا کی کوئی طاقت بھی پھر جہاز کو اٹھا نہیں سکتی اور اس کیس میں تو جہاز کے انجن بھی فیل تھے جہاز کے پاس کوئی پاور بھی نہیں تھے کہ جہاز سٹال کرے اور وہ پاور کھینچے اور دوبارہ تھوڑا سا اڑ جائے یا آگے چلا جائے تو یہاں پہ پائلٹ نے سیف کرنے کی کوشش کی لوگوں کو کہ اگر جہاز کے پیئے نیچے نہیں آئے تو چلو میں بیلی لینڈنگ کر لیتا ہوں لیکن کم سے کم سپیڈ میں کروں گا تاکہ کم چانس ہو کہ جہاز تباہ ہو یا لوگ لوگ کی شہادت ہو یا ہم سے کم ہوتا ہو اور نے یہ کوشش کی تو بیچ میں سپیڈ اتنی کم ہو گئی جہاز کی کہ ایک خاص لیمٹ ہوتی ہے یہ جو 320 جہاز ہوتا ہے یہ نارمل لینڈنگ کرتا ہے 120-130 نوٹیکل مایل کی سپیڈ پہ ٹچ ڈاؤن کرتا ہے اپنے پائیے لگاتا ہے تو کم سے کم یہ 900 پہ بھی کر سکتا ہے لیکن اس کی ایک لیمٹ ہے میرے خیال سے اگر یہ 9 یا 85 نوٹیکل مایل کی سپیڈ سے یہ کم ہو جائے تو یہ نیچے گر جاتا ہے تو چونکہ پائیلٹ نے مظاہرہ کیا کہ تھوڑا سا سپیڈ کم کر کے ہم آہستہ سے لینڈنگ کریں رنوے اس کو نظر آ گیا تھا بہت کم فاصلہ تھا لیکن ادھر ہی بس اللہ نے لکھی ہوئی تھی ادھر ہی تھوڑے سے فاصلے پہ جہاز نیچے گر گیا کیونکہ وہ بہت سلو ہو گیا اور پھر وہ گلائیڈ پراپر مینٹین نہیں کر سکا اور نیچے جہاز گر گیا اس کی سپیڈ اتنی کم ہو گئی تو یہ تو 99 لوگ اس میں تھے جس میں سے تین میرے خیال سے سیف ہو گئے ہیں اور باقی شہادت باقیوں کی ہو گئی اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے اور اچھا مقام دے لیکن میں آپ کو صرف اس میں ایک چیک پوائنٹ بتاتا ہوں کہ یہ لوگ بھی بچ سکتے تھے اور ہمیں آگے ایکشنز لینے چاہیے جہاز کی میں نے ایک تصویر لگائی ہے اس کو فنل کلیرنس کہتے ہیں یعنی رنوے سے کتنے فاصلے پہ عبادی نہیں ہونے چاہیے پاکستان کے تمام ائرپورٹس کے آگے پیچھے دائیں بائیں عبادیہ ہیں اور ایلیگل عبادیہ ہیں مافیا اس کے پیچھے تو لوگ لگے ہوئے ہیں لیکن اس مافیا کے پیچھے بھی لگے اس کی اپروول کس نے دی ہے اور کس نے یہ بیلڈنگ بنائی یہ گھر بنائی ہے بلکل رنوے کے سامنے رنوے کے لیفٹ رائٹ سے فنل کلیرنس کو انہوں نے بلکل اوائٹ کیا ہے یہ انٹرنیشنل رولز میں ہے کہ یہ اس طرح کی عبادیہ نہیں بن سکتی یہ فنل کلیرنس ہے مطلب کتنے فاصلے پہ نہیں ہونا چاہیے کچھ اور پھر کوئی خاص فاصلے پہ تھوڑا چھوٹے موٹے گھر ہونے چاہیے ایک خاص ہائٹ کی جگہ ہونے چاہیے لیکن خاص ایک ایریا ہے جس میں عبادی بلکل نہیں ہونے چاہیے اور یہ انٹرنیشنل رول ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے ایسے لوگ کو بھی کٹیرے میں کھڑا کرنا چاہیے آج اگر یہ عبادیہ نہ ہوتی کھلا ڈولا ایریا ہوتا جو ائرپورٹ کے رولز ہوتے ہیں تو آج جہاز نے اپنی یہی لینڈنگ کچھے یا کوئی کھلی جگہ میں کرتے تو بہت سی جانے بچ سکتی تھی تو بس آپ کی خدمت میں آج یہی پیش کرنا تھا افسوسنا خبر ہے اللہ تعالیٰ جنت دے اور جو ان کے لوائی کی نے ان کو برداش برداش ان میں ڈالے کیونکہ بہت بڑا لوس تو انشاءاللہ دوبارہ کوئی نیوز ملی تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے یہی آپ کو انفو دینی تھی اللہ تعالیٰ سے ہمارے لئے بھی دعا کرے اللہ آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے آمین تینک و رکھے رکھے